موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت جنرل نعیم خالد لودی صاحب ہیں فارمہ ڈیفنس منسٹر ہیں ڈیفنس انیلسٹر ہیں سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس سارے جو لانگ مارچ کا خاص طور پر سیناریو اس میں فوج کے حوالے سے وہ کیا رول دیکھتے ہیں ایک تو بڑا اوویس ہے آرٹیکل 245 کے تحت ان کو بلائے جا سکتا ہے لیکن کیا خیال ہے جنرل صاحب کا کیونکہ یہ سیاست پر بھی ان کے نظر ہوتی ہے بہت ہم ان سے سیکیورٹی پر بات کریں گے بہت شکریہ جنرل صاحب ہمیں جوائن کرنے کا بتائیے گا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سیچویشن یہ بہت شکریہ سیچویشن تو صاحب ظاہر ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ناظرین جانتے ہیں کہ اچھی نہیں ہیں سٹیٹ آف پاکستان ہے ایک طرف دوری طرف لارج چنگ آف پاپولیشن ہے اور اس طرح کے سامنے سامنے ان کو ہونا نہیں چاہیے تھا میں تو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جو بھی سائٹ سمجھ داری سے کام لے ایک قدم پیچھے آڑ جائے میں اس کو زیادہ مچور کہوں گا بارال نہ ادھر سے مچورٹی کا کوئی مجھے ثبوت ملا نہ ادھر سے جس طرح جا رہا ہے آپ نے جو سوال کی ہے بیسیکلی کہ آرمی کس طریقے سے بھیو کرتی ہے نوملی اسٹیزم کی سیچویشن میں تو اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ایک لانگ مارچ کیا تھا نون نے بحالی ججز کے سلسلے میں تو آرمی نے انٹروین کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کلائش سے بچیں اور وہ بات مان لی گئی تھی اور ٹھیک ہو کہوں کہ وہ کوئی انٹرو لکیٹر کا رول ادا کریں وہ تو یا پریزیڈن کر سکتے ہیں یا چیف جسٹس کر سکتے ہیں لیکن نومل آرمی کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ لا آن آرڈر کی ایسی سیچویشن اس نہائی تک نہیں پہنچنی چاہیے کہ جس میں فوج کو بلانا پڑے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے دھرنا تھا عمران خان صاحب کا اس وقت بھی آرمی نے یہ ایڈوائز کی تھی اور ایڈوائز سامنے آ بھی گئی تھی ٹی وی کے اوپر اس کے بعد جب یہ تحریک لبیک کا جب معاملہ تھا اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ آمنے سامنے نہ لے کر آئیں آپ کریں اور آرمی نے جس کو کہتے ہیں کہ طاقت کے بجائے بات چیت کے ذریعے یہ معاملہ جی بلکل عمران خان صاحب کی حکومت چاہتی تھی کہ لائنز رو کی جائے تو بلکل تو میرا اپنا خیال یہ کہ اب بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا لیکن جو کل یہ ہوا ہے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس سے مجھے ایسا لگایا ہے کہ بجائے اس کے کہ آرمی یہ کبھی نہ کہتی کہ جی ہم یہ کریں گے یا وہ کریں گے they should have said کہ جو بھی law کے تحت جب ہمیں بلائیا گیا تو آئیں گے اور ان کو یہ یہ میسیج دینا چاہیے تھا کہ اس نہیج تک چیزیں نہ پہنچیں کہ ہمیں آنا پڑے تو یہ تھوڑا سا اس دفعہ سینریو ڈیفرنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ہمیں زیادہ یہ خطرناک ہے اس لحاظ سے کہ وہ تھوڑا سا lay back attitude جو کہ ہونا چاہیے forces کا اور ان کو یہ میسیج دینا چاہیے کہ ہم نہیں آنا چاہتے ہم نہیں face کرنا چاہتے اس کے بجائے انہوں نے تھوڑا سا preempt کیا ہے i think this should not have been done اچھا یہ interesting کا بات کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں لگا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نہ آئیں تو ہم نہ آئیں اس situation میں وہی تو وجہ رہی ہوگی کہ جب پریزیڈنڈ نے ڈائیلوگ انیشیٹ کروایا between عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ تو اسی وجہ سے جنرل باجوہ نے بات چیت کی ہوگی اور آپ نے سنا کے کل انہوں نے کہا کہ جی وہ بات کہیں بڑی نہیں اس کا کوئی کنکلوجن نہیں نکلا پوزیٹیو کنکلوجن نہیں نکلا دوسرا بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے کریں گے آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک تو خیال یہ بھی بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ پریس کانفرنز ہونی چاہیی تھی یا نہیں بٹ وہ تو ہو گئی تو آپ کا کیا خیال تھا ان کو کیا کہنا چاہیی تھا جو نہیں کہا انہوں نے جی وہ جو پہلے آپ پریسیڈن والی بات کر رہی ہیں اس میں صرف ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ کورم پورا نہیں تھا بلکل اس میں کوئی شک نہیں جی اس میں گورنمنٹ کو بھی ہونا چاہیے تھا اور جب بھی آپ ان چینوں میں سے کوئی بھی آؤٹ ہوگا تو بات کامیاب نہیں ہو سکتی اور یہی معاملہ ہو میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں اگر اب ویسے تو آپ نے آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ میں پلٹیکل انیلس نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ہوشاری سے کام لیا ہے مسلم لیگ نون نے اور ان کے ساتھ جو پارٹیاں ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے کر دیا اور خود آرام سے نکل گئے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی حکمت عملی ہے لیکن یہ ہے کہ اب آگے میں پھر یہ دعا کرتا ہوں اور دونوں سائیڈوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ یہ معاملہ تینوں سائیڈوں سے اپیل کرتا ہوں کہ معاملہ اس نیج پہ نہیں پہنچنا چاہیے اور یہ چیز میں آرمی کیلئے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ضرور ایسے اناثر شامل ہیں کہیں نہ کہیں اور میں نہیں بتاتا کہ وہ کس سائیڈ پر شامل ہیں اور کہاں سے ہیں باہر کے ہیں اندر کے ہیں جو یہ سٹینڈ آف کو اگریبیٹ کرنے کی کوشش کریں گے وہ کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑتے رہیں گے کہ آپ کو غصہ دلاتے رہیں گے دیکھیں جو پروفیشنل ہوتی ہیں جتنی بھی انسٹیوشن دیکھیں دشمن کی تو ہمیشہ یہ کوشش ہوتی میں ویسے بات کر رہوں اپنے سٹیٹیجی بلوٹی سٹیٹیجی کے پانٹ آگی سے کہ دشمن تو آپ کو پروفیشنل کرتا ہے وہ آپ کو خاص ایکشن لینے پر مجبور کرتا ہے اور اگر پرووکٹ ہو جائیں تو then you are not going in a professional manner تو I was not very happy to see you know some institution getting provoked جب میں نے کل کی وہ سنی بات چیز کس چیز سے آپ کو رہا پرووکٹ ان کے گفتگو کے انداز سے دیکھیں جب آپ ایک دن پہلے کہتے ہیں کہ we are non-political اور دوسرے دن آپ کسی ایک political پارٹ چاہے وہ جتنا ہی آپ کو بری لگے آپ کسی political پارٹی یا کسی ہیڈ کی بات سے شروع کر دیتے ہیں تو I don't think یہ ایسا کرنا چاہیے برداشت کرنا چاہیے یہ بڑے institution ہے بڑا ذہن بڑے دل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے کریں گے بھی ایسی بھی بات نہیں ہے اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ان کے پاس ایسی information ہو سکتی ہے جو میرے پاس نہیں ہے اس لئے شاید جو ان کا جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس کو justify کریں اور صحیح کہیں برحال جی میرا خیال ہے وہ تو beyond the long march بھی بات کر رہے تھے نا وہ تو رشد شریف کی بات کر رہے تھے لیکن اس پہ میں آنا چاہتی ہوں جو بھی آپ نے کہنا کہ حکومت جو ہے played very smartly and moved out of the equation dialogue equation لیکن یہ بھی درست ہے کہ حکومت کے ایک لیول پہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ بات چیت تو ہو رہی تھی لیکن عمران خان صاحب نے تو یہ ایک تہیا کیا نا کا election کی بات کریں گے تو کریں گے نہیں تو کچھ اور بات نہیں کریں گے تو پھر یعنی کہ election کی date وغیرہ کی تو بات وہاں سے بھی شرائط کچھ ایسے ہیں کہ ایک deadlock situation تو بنی جاتی ہے جن صاحب جی آپ میڈم مجھے یہ بتائیے نا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ election کی بات کریں اور یہ نہ کہے کہ آپ election کی بات اس طریقے سے کریں کہ نومبر سے پہلے election ہو یا دسمبر سے پہلے election ہو تو آپ مجھے بتائیے صرف یہ کہنے میں کہ election کی بات کریں اور اس سے اگر اتنی بڑی situation diffuse ہو سکتی ہے تو آپ کے خیال میں یہ کیا بہت بڑا مسئلہ ہے نہیں بالکل نہیں بڑا مسئلہ لیکن جی لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہم نے رانہ سناؤلہ کی زبانی بھی سنا کہ جی آئیں سب چیزوں پر بات کرتے ہیں بل شمول election کہ میرا خیال ہے یہ دس دنوں کی بات ہے but something obviously somewhere ایک لگتا ہے دونوں سائٹ سے لفظ اداہ ہو رہے ہیں لیکن جو سوچ ہے وہ مختلف ہے دونوں سائٹ سے جو آپ نے خود شروع میں کہا کہ دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہارڈ لائن ہے اور حکومت جو ہے وہ فیلز کے وہ بھی آئی constitutional process کے ثروع تو کیوں گھر جائے but بہرحال ایک unfortunate بات اور بھی ہے ایک unfortunate موجود نہیں ہے جو بریج بن سکے کوئی انسٹیوشن ایسا نہیں رہ گیا جس کو یہ کہا جا سکے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا یہ بڑا مسئلہ ہے بلکل مسئلہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے بہت شکریہ جن صاحب ہم سے بات کرنے کا ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات